السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد المکمات وحب وطرسالہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم صورت فاتحہ پڑھتے ہیں وہ نماز نفل واجب فرض سنت موقعہ غیر موقعہ ہر نماز میں صورت فاتحہ لازم ہے صورت فاتحہ کے بعد کوئی اور تسبیحات تلاوت قرآن کی آیات ملاتے ہیں لیکن صورت فاتحہ لازم ہے اصل میں صورت فاتحہ میں ایک پیغام ہے جو بڑا خاص پیغام ہے انعامت علیہم غیر المغزوب علیہم اہدن السراط المستقیم صراط اللذین انعامت علیہم انعام یافتہ لوگ غیر المغزوب اور مغزوب لوگ صورت فاتحہ میں کئی پیغام ہے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں سے پانا ہے اور مغزوب غزب یافتہ لوگوں سے بھی بچنا ہے اور ان کے انداز سے بھی بچنا ہے جن پہ غزب ہوا پچھلی قوموں پہ غزب ہوا آدھ اور سموت پہ غزب ہوا یا کسی شخص پہ غزب ہوا یا غزب لانت کی شکل میں وبال کی شکل عذاب کی شکل مصیبت کی شکل غزب اسے ہوا غزب یہ مغزوب ہوا یا اس کی نسلیں مغزوب ہوئیں ہمیں بہت وقت خطہ ایک کرتا ہے اور وہ لہوں کی خطہ ہے اور صدیوں کا عذاب ہوتا ہے لہوں کی خطہ ہوتی ہے اور صدیوں کا عطاب ہوتا ہے عذاب ہوتا ہے قرآن کہتا ہے انعام یافتہ لوگوں کو انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ مانگو مولا جو انعام یافتہ لوگوں کو تُو نے دیا تھا انعام اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اور جو جن پہ غزب ہوا لانتیں جن کا پیچھا کر رہیں عذاب جن کا پیچھا کر رہے ہیں پربادی جن کا پیچھا کر رہیں میری زندگی میں کئی لوگ آئے بھی ہیں اور کئی واقعات بھی آئے ہیں ہمارے ایک موسین ہے ان کے بہنوئی فوت ہو گئے لوگ منت کر کے کہتے تھے ہمیں آپ اپنے کاروبار میں شامل کر لیں ایک آنے کا حصے دار بنا لیں چار آنے کا حصے دار بنا لیں یہ سرمایہ لے لیں اطماد ہے اس کے ساتھ برکت کا ذرہ تھا جو اس کے ساتھ لگتا تھا آگے نکل جاتا تھا یہ میں انعام یافتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں حویلی کے کوئی تیس کلومیٹر دور ایک جگہ ہے شمال کی طرف وہاں ایک زمین ہے آج تک وہ زمین جس نے بھی دی ہے لی ہے ٹھیکے پہ پھر مالکوں نے خود اس کو کاشت کی برباد ہو گئے اس کا گھر اس کا زیور اس کی زندگی اس کی سواریاں اس کی گاڑیاں ہر چیز مٹی ہو گئی کیوں وہ ایک ایسے شخص نے زمین بنائی تھی جو ایک پیشہ تھا اس کا میں پیشے کا نام نہیں لیتا اس پیشے سے اس نے ظلم حرام کی کمائی کٹھی کرتے کرتے وہ زمین بنائی تھی اس زمین کے ساتھ جو جڑتا ہے برباد ہو جاتا ہے completely خسارے میں چلا جاتا ہے صورت فاتحہ میں ہر رکت میں ایک مسج پسٹاکیں انامیعطا لوگوں کے ساتھ رہنا اور انامیعطا لوگوں کی زنگی�یکا اختیار کرنا اور انامیعطا لوگوں کی زندگی graphic تلاش کرنا اور انامیعطا لوگوں کی زندگی کا پ!!!! اور انامیعطا لوگوں کے صات! اپنی مجال ساتھ صحبت رہنا ان کا فیض تمہیں بھی ملتا رہے گا جو غزب یافتہ لوگ ہیں ان سے بچ کے رہنا کیونکہ ان کے غزب کا اثر تمہارے اوپر پڑے گا جب بارش ہوتی ہے تو قطرے سب پہ گرتے ہیں غزب یافتہ لوگ غزب یافتہ لوگ غیر المغزوب مولا ان لوگوں کے ساتھ میرا شمار نہ کرنا جن پہ تورہ غزب ہوا ایک صحابی کو اوپر ایک بندہ دنرہ تلزام لگاتا تھا گھٹیا باتیں کرتا تھا ساری کائنات کے ولی غونس کتب ابتار نقیب نجیب عبرار اولیاء سلحہ میرے کملی والے کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے حالت ایمان میں میرے آقا کا دیدار کیا اور حضور کی صحبت صحبت سے صحابی بنا صحبت سے مراد سنگت ساتھ رہنا ہر وقت باتیں کرتا تھا اتراز کرتا تھا آخر کار ایک دفعہ ان کے موں سے بدعا نکلی اور وہ غزب یافتہ لوگوں میں ہو گیا تیرا رزق تنگ ہو جائے تیری عمر لمبی ہو جائے تو فتنوں میں مبتلا ہو جائے تین بدعا تیرا رزق تنگ ہو جائے تیری عمر لمبی ہو جائے اور تو فتنوں میں مبتلا ہو جائے ایسا ہو عمر لمبی ہو گئی جگہ جگہ مانگتا پھرتا تھا اور کھلے عام بدکاری گناہ گندگی کرتا تھا اور کس نے بجا کیا کر رہا کہا اس شخص کی بدعا میرا پیچھا کر رہی ہے اور غزب ہے میرے اوپر اور فتنوں میں مبتلا ہو گیا حویلی سے تیسرے محلے میں ایک صاحب راتے تھے کمہار تھے لیکن نیک تھے شہر کا ایک رئیس آزم نے اس نے رئیس آزم نے اسے تنگ کیا میں نام نہیں لیتا اس رئیس آزم کی اولاد پوتے اب موجود ہیں اب تو وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں رئیس آزم نے تنگ کیا غریب کو تنگ کیا ایوب خان کے دور میں غلے کی قلت ہو گئی اور گھر میں غلہ جمع کرنا حتی کہ پرچیوں پہ آٹا تو ہم نے لیا ہوا ہے ہر گھر کا پرچیوں پہ آٹا ملتا تھا پرچیوں پہ گندم ملتی تھی چینی ملتی تھی اور سیمٹ بھی ہر بندہ نہیں خرید سکتا تھا پاکستان میں اس کی ملنی تھی باہر سے پرچیاں بنگتی تھی باہر سے آگی تھی سیمٹ تو اس نے کہا کیا اس نے وقت کے اسسسنٹ کمیشنر کو کہا کہ اس کمہار نے اپنے گھر کے برتنوں میں گندم ساری جمع کی ہوئی ہے پولیس نے چھاپا مارا باپردہ حیادار شریف آدمی تھا اس کے دل سے بد دعا نکلی مانی خان چلا عمرہ دراز ہوگی بس جا خان تیری عمر لمبی ہو جائے عمر لمبی ہو اور زلط کے ساتھ ہو اس سے پناہ مانگی ہے قرآن میں اور حدیث میں پھر بیٹے جوان ہو گئے بہت بڑے پڑے لکھے بیٹے تھے ایک وقت ایسا آیا دیوری میں دیوری میں گھر کے جسے آج کل گیراج کہتے ہیں چار پائی پڑی ہوتی تھی اور یہ کمہار گزرتا تھا اور وہ خان کہتا تھا کمہار کا نام تھا محمود محمود آ آ منیج بوں آئے صلح کر لیں محمود کمہار کہتا تھا شالہ جیمے ہوں میں سکتا جیمے جیندہ رہے جیندہ رہے جیتے ہلاک تھی کوئی پوچھتا نہیں تھا مکھیاں بھن بھناتی تھی بوٹی مل گئی مل گئی بڑا پہ بعض اوقات پشاپ نکل جاتا تھا کوئی دھوتا نہیں تھا ایوب خان کے دور میں گندم کا قہد اور گندم جمع کرنا چرم اور اس نے کہا کہ اس کے گھر میں گندم ہے اور چھاپا پڑھایا وہ باسر آدمی تھا بڑے بڑے لوگ اس کے گھر پہ آکے سلام کرتے تھے اس کے دستر خان پہ ہوتے تھے مغغیر المغصوب اللہ جن پہ تیرا غزب ہوا مجھے ایک محسن ہے ہمارے بتانے لگے کہ ان کے دادا نے یہ تیس مربع یا اتنے مربع جو بنائے ہیں بس ایک شراب کی بوتل پہ رئیس آزم تھے بگڑے ورئیس تھے ان کی باپ دادا کی زمینیں تھیں ان کو لت لگ گئی وہ کسی عہدے میں تھا اس نے نشے اور شراب میں ان کو دیتا تھا اور ایکڑ بگا لکھوا لیتا تھا اور یوں کرتے کرتے اس نے زمین بنائی لیکن ان کی نسلوں میں سے پرکت رب نے اٹھا لی کیسے مل سکتے وہ زمین غیر المغزوب ہے مغزوب ہے زمین اللہ ایسی غزب سے بچانا انعمت علیہم جن پہ تیرے انعام ہیں دولت کا انعام رس کا انعام صحت کا انعام عبادت کا انعام سجدوں کا انعام انعیت کا انعام سخاوت کا انعام محبت مروت مبدت کا انعام ایلہ جن پہ تیرے انعام ہیں ان کے ساتھ شامل کر لیں اور جن پہ تیرا غزب ہے ان سے بچا لیں ان سے ہٹا لیں ان سے میری زندگی کے راہیں جتا کر دیں میں اسلام آباد میں چھ سال میں نے کلینک کیا ایک وقت آیا کہ میں دو سیٹیں لیتا تھا ایک عمل کرتا تھا پھر وہ میں نے چھوڑ دیا میں کوئی سہبی کشف نہیں ہوں سہبی کمال نہیں ہوں اس عمل کا کمال تھا مثلا میں جو عمل آپ کو میت کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے میت کی ملاقات کے لیے بتاتا ہوں سورة الہاق و متقاسر چار رکعت میں اب اگر وہ کر لیں تو وہ یہ تنہی کہے گا کہ میں ولی بن گیا ہوں تو معلوم ہوا اس کا کمال نہیں اس عمل کا کمال ہے قرآن کا کمال ہے اور اللہ کے فرمان مدینہ والے کی انام اور نور کا کمال ہے میں وہ عمل کرتا تھا سات بیٹھے بندے کے ساتھ کی بہت سی چیزیں کھل جاتی تھیں اور میں بیٹھ نہیں سکتا تھا اب مثلا کوئی بندہ ایسا ہو جس نے اپنے بدن پہ گندگی تھپی ہوئی ہو اور آپ کی سیٹ پہ بیٹھا ہو اور چار گھنٹے ساڑھے چار گھنٹے کا سفر ہو کیسے ہوگا کیا حال ہوگا آخر میں نے چھوڑ دیا میں کہا مولا میرے بس میں نہیں ہے میں تو اپنے اندر اپنے آئے جو ہے وہ نہیں کر سکتا لوگوں کے آئے میرے بس میں نہیں ہے ایسے لوگ جن پہ غضب ہوا رمضان کے ان لمحات میں سورت فاتحہ کو پڑھتے ہوئے یہ کیفیت ہو کہ مولا تو ہر سورت فاتحہ کی ہر نماز کی ہر رکت میں ہمیں یہ میسیج دیتا ہے اہدن السراط المرستقیم اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اللہ پاک نے فرمایا سیدھا راستہ دکھانے کے لئے بھی میں نے تمہیں پہلے سے راستہ بتا دیا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اختیار کر لینا یہی سیدھا راستہ ہے اور جو غضب یافتہ لوگ ہیں ان کی راہوں سے اپنی راہوں کو ہٹا لینا وہ سیدھا راستہ نہیں ہے وہ تمہاری زندگیوں میں عذاب، بلا، وبا، بربادی پریشانی، مسائل، مشکلات، ناکامیاں اور بربادیاں ڈال دے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے ان کے ساتھ غضب ہوا مجھے کئی لوگوں نے فون کیا ملاقاتیں کی کہنے لئے جو ہمارے ساتھ لگتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ بھی اپنی زندگی میں بربادی شروع ہو جاتی ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں بہت کم جن کے ساتھ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا لگتے ہیں ان کے ساتھ عبادیاں، خوشحالیاں، گل بہار، پھول، خوشیاں، برکتیں شروع ہو جاتی ہیں ہمیں زندگی میں اس سبق سے سیکھنا ہے اور یہ سبق پانا ہے رمضان کی لمحات اور کھڑیوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں زندگی کا کوئی ایسا ساتھی مل جائے یا ایسا کوئی نظام مل جائے جس میں نہوست اور برکت ہو نہوست ہو، برکت نہ ہو ہماری یہاں ایک سینما تھا اس کو پرنس سینما کہتے تھے میر والا منڈوہ کہتے تھے ہندو کے دور کا ایک تھا سینما ہندووں کے دور کا پھر وہ ایک صاحب آئے انہوں نے اپنے نام اس کو کلیم میں لگوا لیا وہ سینما جو ہے وہ ٹوٹ گیا اس کی پلوٹنگ ہو رہی تھی مجھے ایک صاحب کہنے لے گئے میں نے وہاں پلوٹ لینے میں کہنے لینا صدی پوری صدی سے بھی زیادہ وہاں غضب آتا رہا کیوں میرے آقا آد و سمود کی بستیوں سے گزرے تھے اور صاحبہ کو فرمایا تھا جلدی جلدی یہاں سے گزرو غضب کیوں اردن کے قریب اب بھی بحر میت ہے وہ لوت علیہ السلام کی قوم کو جہاں جس بستی کو اٹھایا آسمانوں پہ اور وہاں سے پلٹ کے مارا اور اوپر سے پتھوں کی پارش ہوئی اور جو بستی سے باہر گیا ہوا تھا جب وہ بستی میں آیا تو پتھر ہواوں میں معلق تھے اس کے حصے کے اور اس کو لگے اور اس کو خاک کر دیا آج بھی وہاں ساری چھیل ہے اور وہاں ایک عذاب کی صورت ہے غیر المقصوب علیہم ولطول میرا ایک اور مشاہدہ ہے بڑوں سے سنا دیکھا جن لوگوں نے قبرستان کی جگہوں پہ قبضہ کیا قبرستان کے اوپر دکانیں مکان بنائیں ان کے گھر سے غضب نہیں کیا اسلام آباد میں ہمارے ایک ساتھی ہیں کسی شعبے میں ان کا میں ان کے گھر گیا مجھے کہنے لگے میرا ایک فلیٹ ملا ہوا ہے گورمیٹ کی طرف سے تو میں آپ میرے گھر آئیں گھر آئیں گھر آئیں ایک دو میں نے کہا سفیت پوش آدمی میں نے بھی آپ کے گھر کھانا کھاؤں گا مری روحانی منزل سے آ رہا تھا اس کے گھر گیا میں نے کہا آپ کا فلیٹ بنا ہوا ہے یہاں ہر شخص ہر شخص صحت مند ٹھیک مستق اس نے کہا یہاں کوئی گھر نہیں جس میں جھگڑے لڑائیاں بربادیاں پریشانیوں نہ ہو میں نے کہا کیوں کہا پتہ نہیں میں نے کہا میرا وجدان کہتا ہے یہاں کسی دور میں قبرستان تھا بعد میں اس نے کہا اس نے کہا واقعی قبرستان تھا اب بھی کچھ قبریں ہیں یہاں وہ قبضہ ہوا قبضے کے بعد ہوا ختم ہوا پھر یہ چلتے چلاتے یہاں یہ فلیٹ بن کے آپ کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیں آپ کی کسی کے گھر کو مسمار کر دیں یہاں سامنے ایک گلی ہے میں ایک ہمارے ایک استاد تھے ایڈ ماسٹر تھے استاد گل محمد صاحب رحمت اللہ علیہ میں ان سے پڑھتا تھا سامنے فرماتے تھے میرے دیکھے ہوئے یہ جنازہ گاہ تھی جنازے پڑھے جاتے تھے کچھ لوگ آئے طاقتور تھے قبضہ کیا کالونی بنائی سوسیٹی بنائی مکان بنائے بیش دیا اس گھر کا کوئی فرض زندگی کا چین نہیں پاسکا انعامی آفتہ لوگ جن کو دنیا کے آخرت کی انعامات ملے ہیں اور ایک وہ ہیں جو غزب یافتہ ہیں جن پہ غزب ہے جگوں پہ غزب ہے ان کے ناموں میں غزب ہے ناموں میں غزب ہے کئی لوگوں کو میں نے یہ ٹوٹکا بتایا بڑا کامیاب ٹوٹکا ہے جو زخم صحیح نہ ہوتا ہو سات سود خوروں کے نام لکھ کے تعویز کے طور پر باندھے نام تو امیر بچ تھا میران اس کو کہتے ہیں میرے پاس آیا کہلنے جی گدے کی پیٹی ہوتی نہیں ایک پیٹی ہوتی ہے یہاں باندھتے ہیں اس کے اوپر اس کو ڈالتے ہیں پھر سمان رکھتے ہیں اس کے گھسنے کی وجہ سے یہ زخم ہو گیا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا بڑی بڑی دوائیاں لگائی ہیں میں نے کہا میں نے ٹوٹکا سنائے کے ساتھ خوروں کے نام لکھ کے کچھ عرصے کے بعد آیا کہنے لگائی زخم پتہ نہیں ختم ہو گیا کہاں گیا کیسے گیا کس طرح گیا نام غزب یافتہ ہو جاتے ہیں ناموں میں غزب ہوتا ہے اتنا غزب ہوتا ہے کہ زخم اور کیڑیا اور جراسیم اور وائرس بھی اس سے بھاگ جاتے ہیں پناہ حاصل کرتے ہیں ساری صورت فاتحہ کا روز کا میسیج ہے مجھے آپ کو اللہ حضرت سرات اور یہ روز کیوں پڑھتے ہیں کہ ساری زندگی سرات مستقیم کی اچھا ضرورت ہے سوائے نبی کے کوئی یہ نہ کہے کہ میں سیدھے راستے پہ آ گیا ہوں پل نہیں گزرتا رہوں سے ہٹا دیا جائے یا ہٹ جائے کوئی خبر نہیں ہر پل حضرت سرات المستقیم اہدن السرات المستقیم کی ضرورت ہے اور ہر پل ضرورت ہے کہ میں کون سے اہدن السرات المستقیم جن پہ مولا تیرا تیری رحمت ہوئی تیرا انعام ہوا عبادت کے نام پہ انعام تسبیح کے نام پہ انعام صحاوت کا انعام برکت کا انعام تو نے انہیں برکتیں اپنے برکتوں کے خزانوں سے دے دی رحمتیں اپنے رحمتوں کے خزانے سے دے دی انعیات اپنی انعیات کے خزانوں سے دے دی اللہ تیرا انام احسان ہوا بہت اہم موزمون ہے بہت اہم چیز ہے جسے ہم روز سورت فاتحہ مپڑھ کے ہمیں احساسی نیات ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں سورت فاتحہ کے نام پہ میرا رب پیغام کیا دے رہا ہے جھنجوڑ رہا ہے خیال کرنا کیوں کہتے یہ گھر ہمیں راست نہ آیا کیوں کہتے یہ سواری ہمیں راست نہ آئی کیوں کہتے یہ چیز ایسی تھی جہاں بس وہ گھر تھا تو یہ تھا یہاں جب سے آئے ہیں یہ ہوا وہ ہوا روز میرے پاس کہانیاں داستانیں آتی بڑے کہتے ہیں بندے بندے میں برکت ہوتی ہے قلعے قلعے میں برکت ہوتی ہے کھونٹا قلعہ کہتے ہیں جہاں جانور کو بانتے ہیں فرمایا کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں برکت ہوتی ہے مجھے ایک درویش نے کہا تھا تارک مزنگ جوگی کی جگہ کو نہ چھوڑنا اللہ نے تجھے یہاں برکت دی ہے اور اگلی بات فرمائی تھی ایک اور درویش نے صاحب کشف تھے فرمایا جو یہاں آتا رہے گا چاہے تسبیحانی کی شکل میں درس کی شکل میں جوب کی شکل میں کاروبار کی شکل میں اس کو بھی وہ برکت کا حصہ ملتا رہا ہے اور یہ واقعی ایسا ہے جو ہٹا ہے کچھ نہیں بچا جس نے بے قدری کیا اس کا بھی کچھ نہیں بچا چھوڑا تسبیحانہ بنائے تھا ہمارے تھے کے دار تھے بابا صدیق اس کا بھائی مجھے آج تک یاد اس کا نام شفیق تھا ملٹی سے تھے کام کوئی کہتے تھے میں جا کے کہہ دیتا تھا ہماری وہاں نگرانی کرتا تھا ایک صاحب تھے اس کا نام صداقت نیازی تھا صداقت نیازی مجھے کہتا جب آپ جاتے ہیں آپ کو بڑا برا بلا کہتا ہے آجہ میں کیا بات ہے کام ٹھیک ہے اس نے اس جگہ کی بے قدری کیا عجیب اس کے ساتھ واقعات ہوئے آخر مر گیا انہوں کے واقعات ہوئے لمبی کہانی ہے زندگی میں سبق ہے صورت فاتحہ میرے پاس واقعات ہیں وقت تھوڑا ہے یہ رمضان اور رمضان کی مقدس متحرم منور گھڑیاں یہ ہمیں اس سبق کی طرف یاد دلاتی ہیں کہ خیال کرنا اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ انہا بیافتہ لوگوں میں شامل کر انہا بیافتہ لوگوں میں ہمیں انہا بیافتہ لوگ اے لا جن پہ تیرا غضب ہے جن پہ تیری نراز کی ہے اللہ اسے تو غیب سے بچا دے ہمیں پتہ نہیں ہم اندھے ہیں ہماری آنکھیں نہیں ہمارا شعور نہیں ہمارا احساس نہیں اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں تو کریم ہے تو بچا دے اللہ تو خود سجھا دے اللہ خود تو راہیں ہماری وہاں سے ہٹا دے اور جہاں تیرا انہاں ہے ہمارے قدموں کو اس طرف چلا دے ہمارے دل کو ہماری کیفیتوں کو اس کے طرف آگے بڑھا دے تیرا انہاں جہاں ہے تیرا احسان جہاں ہے اور تیری عطا جہاں ہے اللہ ہم کمزور بے بس ہیں تو بے بس نہیں ہم اندھے ہیں تو بصیر ہے کائنات کا سب سے زیادہ دیکھنے والے تو ہمیں ہٹا دے وہاں سے ہمارے راستے ہٹا دے ہماری سنگتیں ہماری دوستیاں پر تو غیب سے ہماری مدد فرماؤ سورت فاتحہ کا پل پل یہ میسج ہے پل پل یہ راہیں ہیں روشن راستے ہیں اور ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا کہ سورت فاتحہ پڑھنے والو خیال کرنا ذرا دیکھنا ہم نے تمہیں زندگی کی دو راہیں دی ہیں ایک راستہ انعاب یافتہ لوگوں کے ساتھ گزارنے کا ہے اور ایک یافتہ غضب یافتہ غضب یافتہ ایسے جن پہ انلانتیں اور غضب ہوئیں ان کے ساتھ جو تمہاری مرضی ہے راہیں اختیار کر لو میرا یقین ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس میرے یقین کو حقیقت عطا فرمائے تسبیخانے کا راستہ انعام یافتہ راستہ ہے تسبیخانے کی سنگت تسبیخانے کی صحبت تسبیخانے کا قیام تسبیخانے کا درس تسبیخانے کے ساتھ رابطہ ناتا نسبتیں انشاءاللہ میں بھی اس میں شامل ہوں تسبیخانہ سے میں بھی جڑا رہوں گا تو انعام یافتہ نعمتوں میں پایا پاتا رہوں گا نعمتیں یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے تسبیخانہ میرا کامل یقین ہے میرا کامل اقان ہے اور انشاءاللہ میرا کامل عقیت ہے تو سورة فاتحہ کے اس پیغام کو سمجھیں سنیں پڑھیں اور اللہ سے مانگیں اور رمضان کے ان گھڑیوں میں اللہ پاک سے منوائیں سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہ بحمدکا اشہدو أن لا اله الا انتا استغفروکم و نتول لك استغفراللہ الآزیم استغفراللہ الآزیم زلمت نفسی فاغفرلی مغفرقتم من عندک ورحم انکا انتا الگفور الرحیم انکا انتا الگفور الرحیم استغفراللہ الآزیم استغفور اللہ آمین برحمتکا یا آره